سلام علیکم میں ہوں عزاز سید اور آج میرے ساتھ مہمان ہے مجید کنشی صاحب یہ چونتیس سال جیل کے اندر ملازمت کرتے رہے ہیں اسسسٹنٹ جیل سپریڈنٹ بھرتی ہوئے نائنٹی سیونٹی ون کے نومبر دسمبر بے اور پھر دوہزار پانچ میں چونتیس سال بعد کمو بے چونتیس سال بعد یہ ریٹائر ہوئے ہیں ایک سو انہوں نے ایکسیکیوشنز کیا ہے جنہیں کہتے ہیں ہنگنگ ان ایک سو انگے ہنگنگز میں ظلفکار نے پھٹو کی سیاسی ہنگنگ بھی شامل ہے اور بہت سارے ملٹنٹس اسکریت پسند اور کچھ بے گناہ لوگ بھی ان کے سامنے ان کو فانسی ہوئی ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں مجید صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا بات کرنے کا مجید صاحب ایک پوری تاریخ ہے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ ذرا اپنا بتائیں کہ جیل سروس بھی کیسے آئے میں ایم اے کرنے کے بعد سرگودہ میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا کاروبار تھا اسلے کا اور جننگ سپیئر پارٹس کا تو ان کے ساتھ بزنس میں شریک ہو جگیا ہوا تھا تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاری لیک کے میں ان کی دکان پر بیٹھوں تو ان دنوں میں اسسسنس سپریٹینڈنٹ جیلز کی اسامیاں خالی ہوئیں تو میرے کزن تھے بردنلاہ تھے مرتضہ پراشا صاحب وہ ڈی سی سے جھنگ میں تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپلائی کرو اچھی پوسٹ ہے تو اس میں تم نے جانا ہے ہماری پوسٹنگ اس لیے نا ہوسٹ کی شروع میں کہ سکسٹی نائن میں ہمارا امتحان ہوا تھا تو اس وقت یا یا خان جو تھے ان کا مارشلہ والا سسٹم چل رہا تھا تو ابھی پوسٹنگ ٹرانسلر پر پابندی تھی پھر سیونٹی ون میں انہوں نے یہ پابندی ختم کی تو مجھے پھر جوائننگ کے آرڈر جو تھے مل گئے تو میں پھر ملتان سنٹل جیل میں پہلی دفعہ جا کے میں نے اسسسن سوبرٹننٹ جائن کیا تھا نومبر کی یکم یا دو تاریخ کو جب بٹو صاحب کو یہ کیس بنا اور پندی جیل میں بحثیت قیدی سرائے موت لائے گیا تو جس گاڑی میں لائے گیا تھا اس گاڑی کا دروازہ بھی میں نے کھولا تھا اس سے پہلے پاس جولائی کو جب ملک میں مارشلہ لگا جہول اکساپ آپ کہدھر تھے آپ پندی میں تھے پندی کی جو کچھی جیل ہے پرانی جیل جو تھی وہاں پر تائینا تھے تو اس وقت آپ کو کوئی اطلاع تھی کہ کوئی بڑے قیدی لائے جائیں گے کچھ عرصہ پہلے کچھ مہینے پہلے مجھے کہا گیا کہ ایک امپورٹنٹ شخص اس کو لائے جا رہا ہے آپ فوری طور پر جا کے اس حالہ میں اس کی سیکیورٹی کا انتظام کریں میں اس حالہ چلا گیا یہ کس کی طرف سے کہا گیا تھا یہ مجھے ایرزم سیشن نے کہا تھا میں وہاں پہ چلا گیا تو بیریئرز وغیرہ جب میں لگا کر تو کمرے چیک کرنے کے لیے آ رہا تھا تو اتنے میں ایک گاڑی گیس تھا اس کے سامنے آکے رک گئی نیلے رنگ کی کار تھی ہنچ بیک ڈاٹسن تو اس میں سے دھاری دار سوٹ پہنا وہ مونگیا کلر کا ایک شخص تیزی سے اترا اس کے ایک ہاتھ میں بریف کیس تھا تو اس نے گاڑی بند کی اور دوسرا ہاتھ میرے آگے کر کے کہتا ہے مسود محمود یو سی دا پریزنر ڈروف تو دا پریزنر ہیمسیلف تم مہچونکا کہ یہ امپارٹنڈ آدمی تھا جس میں جیل میں آنا تھا تو سیکیورٹی کتھ گئی یعنی کی ایف ایس ایف کے جو سبراہ کے ایف ایس ایف کی جو ڈائریکٹر جنرل تھے یہ وہ تھے میں امارہ ان کو لے کے چار کمرے آکے تھے چار کمرے پیچھے تھے درمیان میں گیلری تھی آخری کمرہ میں نے ان کے لیے مختص کیا ہوا تھا میں ان کو لے کے اس کمرے میں آ گیا تو مجھے کہتے ہیں میں کہتے ہیں اس کمرے میں تو کین اییوز دلون میں کہا نو سر کین اییوز دس ڈرائنگ روم میں کہا نو سر میں کہا سیکیورٹی پائنٹ ایک ویو سے مجھے ہدایات جائی ہیں کہ آپ صرف یہ کاریڈر اسمال کر سکتے ہیں آپ اور اس کمرے میں رہیں گے تو اس شخص کے موں سے جو الفاظ نکلے وہ میرے لیے ایک ایسا راستہ بنا رہے تھے کہ میں آگے سوچ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے انہوں نے ایک گندی سی گالی دی تو کہتے ہیں نو آئی ویل سی ڈیٹ یہ کون سی تاریخ ہے جس دن یہ مسعود محمود آئے تھے مئے کی کوئی تاریخ تھی پھر اس کے بعد وہ سویٹینل جیل جو تھے وہ بھی آگئے ساتھ ان کے پولیس گارد بھی آگئے یہ کہ پھر جولائی کو تو کوئی ہوا لیکن اس سے پہلے کی بات یہ نہیں کوئی ہو چکا ہوا تھا یہ مارشلہ کے بعد کی بات ہے جب بٹو صاحب کی کیس بن چکا ہوا تھا جولائی کے بعد اس کے بعد صرف بنایا گیا نا اس محمود محمود کو انہوں نے پھر سلطانی گواہ بنیا تھا نا تو بٹو صاحب کب آپ کے پاس لائے گئے یہ جب ان کا بیان ہو گیا مسعود محمود صاحب کا اور انہوں نے ان کے خلاف بیان دے دیا سلطانی گواہ بن گئے اس کے بعد بٹو صاحب کو جو کہ اس وقت مری کے گیسٹر اس میں کہیں رکھا گیا تھا پھر ان کو سیحالہ صاحب جیل میں لیا گیا وہاں پہ پھر بٹو صاحب ایک دو دن رہے اور پھر ان کا جو ٹرائل تھا اس کو باقاعدہ شکل دے کر ہائی کوٹ میں شفٹ کیا گیا اور پھر بٹو صاحب کو لاہور شفٹ کا دیا گیا تھا بٹو صاحب پھر سولہ مئی کو واپس پنڈی جیل میں آئیت بحیثیت قیدی سرائے موت سپریم کورٹ کی اپیل کے لیے جب سولہ مئی سیونٹی نائن میں سولہ مئی سیونٹی ایٹ میں سیونٹی ایٹ اچھا سولہ مئی سیونٹی ایٹ کو ظلفکار نے بھٹو آتے پنڈی میں بحیثیت قیدی سرائے موت سپریم کورٹ میں پچھلے پھٹے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور میں نے جب وہ دروازہ کھولا پولیس والوں کے ساتھ مل کے تو بٹو صاحب بائی رہا تو بڑے نراز ہو کے کہا تھا لک مشید how they have brought me here میں کہا تھا this was not our duty اب ہم بٹو صاحب کو لے کر اس احاتے میں چلے گئے جہاں پہ بٹو صاحب کو رکھا جانا تھا یہ چھے کمروں پر مشتبل ایک چھوٹی سی بیرک تھی جس کے تین کمرے ایک طرف تین کمرے ایک طرف اور درمیان میں کوریڈور تھی جس کو لوہے کے دروازے سے بند کیا جاتا تھا اور باہر جو تھا اہاتہ تھا اس کا بھی دروازہ تھا جس کو باہر سے بھی اندر سے بھی بند کیا جاتا تھا اب جب ہم بٹو صاحب کو لے کر اندر آئے تو باہر ہم نے ان کے لئے چائے کا انتظام کیا ہوا تھا کہ اتنے میں ہم ان کا سمان رکھ لیں تو چائے جو تھی ان کو پی چودری یارمہ مجھتے سپیٹرینٹ جیل انہوں نے ان سے کہا کہ صاحب ہم بیٹھتے ہیں چائے پینا پسند کریں کہ ہاں میں چائے پی ہوں گا چائے آگئی تو بٹو صاحب چوہیہ ممہ صاحب یہ چائے پی تیرے میں بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا تو چودری یارمہ مجھتے نے بٹو صاحب سے کہا کہ بٹو صاحب یہ جو آپ پر قتل کا کیس بنایا گیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہتے ہیں صاحب جھوٹ ہے میں نے کسی کو کوئی حکم نہیں دیا تھا قتل کرنے کا یہ تو امریکہ کی اور ریشیا کی سازش ہے میں ایک مسلم ورڈ کا تھرڈ بلاک بنانا چاہتا تھا اور یہ اس کے مخالف تھے اور یہ ساری سازش انہوں نے کی ہے میں کسی قسم کے قتل میں ملوث نہیں ہوں تو چوہیہ یارمہ مجھتے کہنے لگے کہ صاحب بات یہ ہے کہ قتل کی جو دفعہ ہے نا 302 یہ بڑی سخت ہوتی ہے اور ہمارے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ 302 اگر کسی کاغذ پر لکھ کے اس کو درخت پر ٹانک دیا جائے تو ہرہ بڑا دخت جانا وہ بھی سوک جاتا ہے تو آپ خدا سے رجوع کریں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں تو چپ کر گئے کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں گے بہرحال اس گفتگو کے بعد بٹو صاحب کو جواناں ان کے کمرے میں لے گئے تو ایک کمرے میں ان کی بیڑ تھا اس وقت ہاسپیٹل بیڑ دیا ہو تھا ان کو ساتھ والے کمرے میں ان کا اپنا سمان تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں ان کو جو کام کرنے کے لئے مشکتی دیا ہو تھا عبد الرحمن اس کا نام تھا وہ تھا سامنے والے میں کچن تھا کچن میں سٹوپ ہوتا تھا اس زمانے میں سٹوپ ہوتا تھا یا چھوٹی چھوٹی انگیٹھی ہوتی تھی پھر ساتھ والے کمرے میں کچن کا جو سمان تھا وہ رکھا جاتا تھا ایک فریج تھا اور اس میں کوئی سمان تھا اور اس کے ساتھ والے کمرے میں باتھروم تھا باتھروم کیا تھا ایک سادہ سا کمروڈ لکڑی کا بنا ہوا جس میں وہ سیلور کا پہن ہوتا ہے ایک سرکاری پانی والی چوٹی اور ایک ہاتھ سے گریڑنے والا نلکہ فرش بھی بلکل عام سا سادہ سا تھا تو بھٹا صاحب کہنے لگے کہ یہ جو بیٹ ہے یہ مجھے تکلیف دے گا یہ بیٹ مجھے بدلا دیں ہم نے کہا یہ کوٹ اجازت دے گی تو وہ ہم بدلا دیں کہ فیلہ تو آپ کو یہ استعمال کرنا پڑے گا تو پھر کچھ عرصہ پھر وہ ہی بیٹ استعمال کرتے رہے بوٹو صاحب جب آپ کے پاس آئے تو پھر آپ نے انہیں یاد کرایا کہ جب آپ طالبین تھے تو آپ ان سے ملتے رہے انہوں نے ریکنگریز کیا بوٹو صاحب نے جب میں نے دروالہ کھولا تو پہلا فکر آجے انہوں نے کہا تھا وہ ہی میرے لئے کافی تھا کہ لک مجید پھر ان سے حالہ میں جب وہ آتے تھے تو پہلے مجھے ملتے تھے ہم نام سے ملتے تھے کہ مجید یہ جو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں یہ مجھے بتایا کرو گویا بوٹو صاحب نے تین چار دفعہ جو مجھے ملے ہیں میرا نام لے کر مجھے بلایا وہ مجھے اچھی طرح جانتے تھے کہ میں کون ہوں میرا کن کے ساتھ ترلق ہے یہ بتائیے کہ بوٹو صاحب کی جب شروع میں آئے سیوٹی ایٹ میں سپریم کورٹ میں بھی کیس کی سمات تھی جس میں آپ ظاہرہوں کو لے کے جاتے تھے جیل کے ساتھ اور ان کی ملاقاتیں بھی شروع میں آتی تھی تو کون کون لوگ زیادہ ملاقات ہوگی جو ان کی ریگلر ملاقات ہوتی تھی لائرز کے ذات ہوتی ان میں دوست محمد عوان صاحب غلام نبی محمد صاحب اور جائیہ مختیار صاحب یہ ریگلر آنے والے مجھے تھے اور ایک آدھ دفعہ حفیظ لاکو صاحب بھی آئے ہیں اور پندرہ دن میں ایک دفعہ بیگم نصرت بٹو صاحبہ اور ایک دفعہ بینظیر صاحبہ آیا کرتی تھی ایک دفعہ ان کی ملاقات ان کی پہلی بیگم امیر بیگم صاحبہ نے بھی کی ہے پھر حفیظ پیرزادہ صاحب بھی ایک دفعہ ان کی ملاقات پہ آئے ہیں بٹو صاحب کے بارے میں اطلاع ہے کہ انہوں نے رانہ شیخ نم کی خاتون سے بھی خوفیہ شادی کر رہتی تھی کیا وہ بھی کبھی ملاقات کے لئے آئیں اچھا بٹو کھاتے کیا تھے کیا جیل بینول کی تحت بناوا کھانا کھاتے تھے یا کھانا دھر سے آتا تھا گنی چنی سی ان کی قضاء ہوتی تھی چھوٹا سا پھلکا ہوتا تھا بینز ان کو بہت پسند تھے کیمہ ان کو پسند تھا یہ وہ چیزیں جو تھے کبھی تو جیل پہ بھی پکتی تھی باہر سے بھی ان کو اجازت مل گئی ہوئی تھی تو ان کا کھانا کبھی پی سی سے آ جاتا تھا کبھی ان کا ایک بشیر کھانا بشیر کوک تھا وہ بھی بنا کے لائے کرتا تھا وہ بھی ہمچے کر کے ان کو بھی دیا کرتے تھے لیکن کھانا وہ بہت کم کھایا کرتے تھے یہ بتائیے کہ جب اٹوش صاحب یہاں پر رہ رہے تھے جیل میں آپ کے پاس رہے تھے پڑھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے کونسی کتابیں اگر آپ کو یاد ہو کتابیں ان کے پاس ہوتی تھیں سیاست کی بھی ہوتی تھی ان کا ایک ٹرنک تھا جس میں وہ کتابیں تھیں تو زیادہ وہی پڑھتے تھے ان کے پاس رسالے بھی آتے تھے ٹائمز رسالہ آتا تھا ہیررڈ آتا تھا اخبار بھی ان کو انگریزی کی بھی مل جائے کرتے تھے وہ پڑھ لیا کرتے تھے ایک دفعہ ایک میڈزین آیا تھا جس میں ذلفکار لی بھوٹو کی اور جولاق صاحب کی تصویر تھی برینی تھی اس میں آپ سے بھی کوئی مقالبہ ہوتا نہیں یہ کیا واقعہ میں ڈیوٹی پہ باہر سہن میں بیٹھا ہوا تھا بھوٹو صاحب چونکہ بہت میرے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کیا کرتے تھے میں بھی ان کے رسیکٹ پوری کرتا تھا تو انہوں نے پوچھا باہر ڈیوٹی پہ کون آیا میں نے کہا جی مجید قریشی آیا بھوٹو صاحب نے اندر ایک کپ چائے اس کے ساتھ دو بسکٹ وہ سادھا بسکٹ کھاتے تھے اور ساتھ میں وہ رسالہ بھیجا اور کہا کہ مجید کو کہو کہ اس میں ایک مضمون چھپا ہوا ہے اس کو پڑھے اس سے پہلے کہ وہ مضمون پڑھتا میں نے وہ رسالہ دیکھا تو اس کے سرورک پہ ایک طرف تصویر تھی زیاؤلک کی دوسری طرف تصویر تھی بھوٹو صاحب کی زیاؤلک کی تصویر تھی یونیفورم میں اور درمیان میں رسہ لٹکا ہوا تھا میں نے وہ رسالہ ہاتھ میں پکڑا چائے ہاتھ میں پکڑی میں بھٹو صاحب کا کمرے میں چلا گیا وہ اپنے بیٹ پہ بیٹھے کتاب میں کچھ لکھ رہے تھے میں کہا سر مجھے کہتے ہیں وہ پڑھا ہے مضمون تم نے میں کہا سر have you seen the cover paper page what do you mean میں کہا سر بندہ رسہ ایک بندے دو and want is to go you're a politician make some way تو بھٹو صاحب تھوڑے سے upset ہو گئے تو میں وہ رسالہ بھائیں پہ دیکھے میں باہر آ گیا یہ بات میری ان سے ہوئی تھی بھٹو صاحب کی بہنیں بھی تھیں وہ انہیں ملے رہتی تھی وہاں پہ بھٹو صاحب کے ساتھ صرف میں نے بتایا نا کہ بیٹی اور بیگم صاحبہ دونوں بیگم ایک بیگم ایک دفعہ باقی یہ ریگولیٹ آنے والوں تھی اور کبھی کوئی نہیں آیا یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب آپ کے ساتھ جب سپریم کورٹ جاتے رہے تو سپریم کورٹ میں بھی کچھ واقعات ہوئے وہ کچھ سپریم کورٹ میں بھٹو صاحب نے opt کیا کہ میں اپنے دیفینس میں خود بولنا چاہتا ہوں اور کہ یہ اجازت ہے بھٹو صاحب نے کہا کہ مجھ پہ جو کیس بنایا گیا ہے وہ ہے کہ میں نے چار یہ جو ایف ایس ایف کے ملزم ہیں میرے سلطانی گواہ بنے ہوئے ہیں میں نے ان کے ساتھ بیل کر سازش کی تھی احمد رضا کسوری کو مارنے کی وہ بچ گیا اور احمد خان جو تھے ان کے والد ان کی ڈیتھ ہو گئی میں آپ کو تعریف کرنا چاہتا ہوں اس یہ مولا چاہتا ہوں تو اگر کورٹ مجھے اجازت دے تو میں ان گواہوں سے کوئی سوال کر سکتا ہوں کورٹ نے اجازت دے دی تو سب سے پہلے کسی پر جو گواہ بیکٹھے ہوئے تھے وہ تھے میاں غلام عباس جو کہ پولیس کے ڈی آئی جی تھے انہوں نے کہا جی آپ کھڑے ہو جائیں اور یہ وہ معاف گواہ تھے جنہوں نے بھٹو کے خلاف گواہ ہی دی تھی کہ ہم نے فائرنگ کی تھی انہوں نے کہا تھا اور ہم نے فائرنگ کی تھی بھٹو صاحب نے کہا کہ جی آپ کا نام انہوں نے کہا جی میاں غلام عباس آپ کا رینک پولیس میں انہوں نے کہا جی ڈی آئی جی آپ نے کتنی سرویس کیا ہے انہوں نے کہا جی بیس اکیس سال کر لی ہوگی آپ مجھے جانتے ہو کہا جی ہاں آپ ذل فکار لی بھٹو ملک کے وزیری آدم رہے ہوئے ہیں یہ بتائیں کہ کیا ان اکیس بیس سالوں کی نوکری میں میری طرف سے کبھی آپ کو کوئی پیغام گیا کہ میرا یہ کام کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں کبھی میں نے آپ کو فون کیا کہ میرا فلان کام کر دیں انہوں نے کہا جی نہیں کسی نے کوئی چٹ میری طرف سے لا کے دی ہو کہ بھٹو صاحب یہ کام کرونا چاہتے ہیں انہوں نے کہا جی نہیں انہوں نے کوٹ کو مخاطب ہو کے کہا کہ نہ تو اس شخص کو میں نے آج تک کوئی چٹ بھیجی نہ میں نے آج تک اس کو کبھی کسی کام کے لیے فون کا کہا نہ میری طرف سے کسی شخص نے ان کو جا کے کہا کہ میرا یہ کام کر دو تو how does conspiracy come into existence پھر یہ کسی اور نے اس کو کہا ہوگا اور اس کے قرآن پر انہوں نے سب کچھ کیا ہے اور یہ باقی تین ہیں جو سپائی تھے it's not my level ان سے بھی انہوں نے قرآن question نہیں کیا تھا یہ جب بات ہوئی تو وہ جو تین گواب میاں غلامباس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھا غازی غلام مصطفیٰ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے گلے میں قرآن پاک کا نسخہ ڈالا ہوا تھا تو انہوں نے جائج صاحب کو مخاطب کر کہا کہ جائج صاحب میں اس قرآن کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ جو شخص ہے جس کا نام ظلفکار علی بھٹو ہے اس کے حکم پہ ہم نے گولی چلائی تھی اور اس کی وجہ سے احمد خان جو تھے وہ قتل ہوئے تھے اور رونے لگ پڑا وہ بیٹھ گئے یہ واقعہ میں نے اپنی آنکھوں میں وہاں پہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا اور جو باقی ہی تھے باقی ہی ان کے ساتھ ہی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم اسی بات کے گواہیں سارے تو جب تین اپریل کے اوبر آ جاتے ہیں اس سے پہلے کہ بھٹو صاحب تین اپریل میں اس سے پہلے ایک دو واقعات بنا چاہوں گا اکتیس مارچ کی یہ بات ہے کہ مجھے کہا گیا کہ امپانٹٹ آنمی لاہور سے آ رہا ہے آپ اس کو ریسیو کرو ان دنوں میں ائرپورٹ بھی اتنی سکیورٹ نہیں ہوتی تھی میری واقفیت نہیں تھی میں اچھناچہ سرکاری لیپ بھیے کر جب میں گیا تو حبیب وہاں پہ ایک ٹرافک انسفیکٹر ہوں کے ہوتے تھے پی آئی اے والوں کے وہ میری جیپ کو بھی اندر لے گئے اور ہم رنوے سے قریب جا کے جہاں پہ وہ جہاز رکا ہوا تھا وہ مجھے وہاں تک لے گیا جب وہ جہاز کی سیڑھی لگی تو جو شخص وہاں سے نکلا مجھے پہچانے میں دیر نہ لگی کہ وہ ہوم ڈپارٹ پنجاب کا وہ سیکشن اپسر تھا جو مرسی پیٹیشنز کو ڈیل کرتا ہے تب مجھے خیال گزرا کہ یہ جو کاروائی ہورتی ہے ہماری کہ مرسی پیٹیشن جو ہے وہ بے ہیتے ہیں گورنر کے پاس گورنر سے پھر صدر کو جاتی ہے تو یہ مرسی پیٹیشنز کے معاملے میں یہ شخص آیا ہے جنہاں جو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا تو مجھے کہتا ہے کہ سیدھا انٹیریر ڈوین جانا ہے وزارت داخلہ جانا ہے چنانچہ ہم وزارت داخلہ چلے گئے وزارت داخلہ ان دنوں کے کہاں ہوتی تھی اسلام آباد میں بن چکی ہوئی تھی ای بلاگ تھا کہ ای بلاگ تھا ہم وہاں پہ چلے گئے تو لیفٹ کے ذریعے ہم اس فلور پہ گئے جہاں پہ انہوں نے جو سیکرٹری تھے داخلہ ان کو ملنا تھا تو میں ڈپٹی شیکٹی کے کمرے میں ان کے ساتھ گیا ان کا نام بھی سیکرٹی حسن تھا تو انہوں نے جب اپنا چھوٹا سا بریف کیس کھولا تو اس میں سے گلابی رنگ کا لفافہ نکالا گلابی رنگ کا لفافہ ان دنوں میں صرف اور صرف سزائے موت کے قیدیوں کے لئے استعمال ہوتا تھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی یہ بھٹر صاحب کی سزائے موت کا پروانہ ہے اور یہ گورنر سے ہوایا ہوگا اور اب یہ آیا ہے سینٹرل گورنر کے پاس اور یہ سپیشل جہاز کے اوپر آئے تھے نہیں آم جہاز میں آم جہاز میں وہ اندر چلے گئے سیکرٹی داخلہ کو ملنے سبتے حسن نکوی نے میرے لئے کعوہ منگوا لیا جب ہم کعوہ پی رہے تھے تو دیر وزہ سلپ آف ٹانگ آل سو نکوی صاحب کے سبتے حسن کہنے لگے کہ اچھا آدمی تھا اس کو تو ایکزائل دے دیتے اس کو پریزرو کر لیتے یہ تو بڑا کام کا آدمی تھا اچھا فیصلہ نہیں ہو رہا وہ شخص تھوڑی دیر میں واپس آیا اور ہم واپس آئے تو کہتا ہے میں نے واپس ہی جانا ہے پھر میں اس کو ائر بار پر لے کر چلا گیا اور وہ واپس چلا گیا جب میں واپس آیا تو سیکرٹی جو تھی جیل کی وہ تقریباً ڈبل کر دی گئی تھی میں نے دیکھا کہ حسن بسن جو ہے بہت زیادہ ہو رہی ہے اور سمان جو ہے سیکرٹی کا اس میں گیس وغیرہ ہوتے تھے رات کو جلانے کے لیے وہ بھی لائے جا رہے ہیں اور پولیس کی جو گشت ہے وہ بھی ڈبل کر دی گئی ہے اگلے دن پھر مجھے انہوں نے کہا کہ یہ ایک خط ہے یہ تم نے لے کے جانا ہے میں وہ خط لے کر سپریم کورڈ گیا جب میں واپس آیا تو جو میں نے واقعہ دیکھا وہ میرے لیے ایک عجوبہ بھی تھا کہ بینظیر صاحبہ اور بیگم صاحبہ دونوں ملاقات کے لیے آئی ہوئی تھی یہ پہلا ایک واقعہ تھا کہ دونوں خواتین جو تھی وہ اکٹھی تھی بینظیر جو تھی وہ ڈیوڑی میں بیٹھی ہوئی تھی زمین پہ ان کا پرس کھلا ہوا تھا اس کی چیزیں باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ اس کو سمیٹ رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بیگم صاحبہ آتی وہ بزید تھی کہ میں نے جسمانی تلاشی نہیں کروانی اور جو پولیس کی وہاں پہ ہیڈ کانسٹیبل کھڑی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے تلاشی کروانی ہے اس آواز جو ان کی آ رہی تھی آواز کو سن کے سوری ٹینڈ جیل بھی باہر آ گئے تو بیگم صاحبہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ ہم دونوں کو ایک کٹھے کیوں لائے کیا گیا ہے کیا آج ہماری آخری ملاقات ہے تو چوہدری یاد میں میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے انہوں نے کہا کہ کنفرم کرو تو چوہدری صاحب نے کنفرم نہیں کیا تو انہوں نے پولیس کانسٹیبل کو آ کر جسمانی تلاشی نہ کرو پھر میں بھی اور میرے ساتھ اس وقت کے جو ڈیپٹی سپرٹینڈنٹ تھے ہم دونوں ان کو لے کر اندر ملاقات کے لئے چلے گئے جب ملاقات شروع ہوئی تو بٹا صاحب نے چونکہ اپنا بستر جو تھا وہ نکال دیا ہوا تھا وہ زمین پر سوتے تھے تو وہ جنگلے کے پاس زمین پر بیٹھے گئے تھے اب بینظیر بھی ان کے پاس جا کے زمین پر بیٹھ گئی اور بیگم صاحب آ جاتی ان کے لئے اپنے کرسی رکھی ہوئی تھی وہ کرسی پر بیٹھ گئی اور بیگم صاحب آ جاتی بیلکل ایک حیرت کا مجسمہ اور ان کی آنکھوں سے آنس ہو جاتے ہلکہ ہلکہ نکل رہے تھے بینظیر صاحب آ جاتی وہ اپنے باپ کو جنگلے کے اندر ہاتھ ڈال کر گلے ملتی کبھی ان کا ہاتھ چومتی باپ جو تھا اپنی بیٹی کا کبھی ماتھا چومتا کبھی بوسہ دیتا اور باپ کا وہ ماتھا چومتی اور وہ بہت رو رہی تھی کان میں وہ کوئی بات کرتی تھے جو کہ باہر سنائی نہیں دیتی تھی پھر تھوڑا سا وہ پیچھے اٹھتی پھر اسی طرح باپ کا ہاتھ ملتی اور یہ جو سین تھا انتہائی تکلیف تھے یہ کافی دیر چلتا رہا بیگم صاحبہ جو تھی انہوں نے کوئی بات نہیں کی وہ چپ بیٹھی رہی بینظیر صاحبہ جو تھی وہ گفتگو کرتے نہیں باپ سے بینظیر صاحبہ نے پھر یہ بھی ریکویسٹ کی کہ کیا باپ اور بیٹی کو گلے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی کہ یہ جنگلہ درمیان میں سے اٹھا دیا جائے تو وہ جنگلہ جو تھا وہ باپ بیٹی کے درمیان ہائل رہا پھر ہم ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر جب واپس ڈیوڈی میں آئے تو تب ان کو یہ بتا دیا گیا کہ ہاں یہ آپ کی آخری ملاقات تھی اور یہ کس نے بتایا دونوں ماں بیٹی کو وہاں پہ ہمارے اس وقت کے جو ڈیپٹی سپری ٹینڈنٹ تھے انہوں نے بتایا تھا تو تب بیگم صاحبہ نے کہا I want to see the general تو کنرل رفیچہ سیکورٹی کے انچاری سے ان کو بلایا گیا کہ جی بیگم صاحبہ جنرل صاحب کو ملنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا جی مجھے ان سے بات کر لینے دو تو وہ بیگم صاحبہ کو لے کے سپری ٹینڈنٹ صاحب کے کمرے میں چلے گئے تو اتنے میں کنرل صاحب باہر آئے انہوں نے کہا جی وہ کہتے کہ جو کچھ انہوں نے کہنا ہے لکھ کے دے بیگم صاحبہ نے صرف چٹ پہ اتنا ہی لکھا that I want to see you تو وہ کنرل صاحب جاتے چٹ کو لے کر تو وہ جنرل صاحب کو ملنا چاہتی ہیں اب وہ ان کو ملے ہیں یا نہیں ملے یہ کنرل صاحب کی بات ہو رہی ہے وہ جنرل صاحب کو ملنا چاہتی تھی اب وہ ان تک پہنچی چٹ نہیں پہنچی ہمیں کچھ نہیں پتا بہرحال یہ کہا گیا ہے کہ برگیڈر راہ لتیج جو تھے وہ ان کے پاس گئے انہوں نے وہ چٹ آگے پہنچانی تھی تو تھوڑی دیرے کے بعد وہ باپس آگئے تو انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب ناٹس ٹو لیٹ اب دونوں ماں بیٹی کو ایک ہی پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر سیحالہ سب جیل میں رکھا گیا یہ جو واقعہ آپ سنا رہے ہیں اس واقعے کے بابت اکثر جگہوں پر یہ نکھا گیا ہے کہ یہ معافی مانگنے کی کوشش کی گئی تھی معافی مانگنے گئی تھی افیشلی بیڈرم صاحبہ کی طرف سے نسان دوٹو صاحبہ کی طرف سے اور اس کو زیولت نے انکار کر دیا تھا اس میں کیا کیا کوئی کاغذ پر ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی تھی اگر انہوں نے جا کے کوئی بات کرنی تھی تو اس کو نے جنرل صاحب نے رد کر دیا تھا اس لئے کوئی تحریر ایسی نہیں تھی کہ جس پر وہ لکھ کر دیتی ہیں کہ میں معافی کے لیے آنا چاہتی ہوں یا معاف کر دیا جائے نہیں انہوں نے صرف اتنے لکھا ہوا تھے کہ I want to see you بس جنرل جولک سے ملاقات کی خوشتی آخری ملاقات کے بعد جو رد کر دیا ہاں جی میں بھی ان کو گائیڈ کیا ہو بھٹو صاحب نے کہ آپ ایک دفعہ کوشش کر کے ان سے مل لو جب وہ جیل میں تھے پر انسل میں تھے آپ کے کیا دی تھے وہ تو اس دوران کبھی زیولک کے بارے میں انہوں نے کوئی بات کی ہو یا آپ نے سیاسی مخالفین کے بارے میں بات کی ہو ایک تو اس دنی طور پر خلاف تھے اس زیاد صاحب کے اس جو معاملات چل رہے تھے کھلے لفظوں میں وہ ایسا نہیں کہتے تھے لیکن بہارال یہ ان کی جو باڈی لینگویج تھی یا تھوڑی بہت گفتگو ہوتی تھی وہ مخالفانہ بات کرتے تھے ان کے بارے میں مثال کے دور پر کہ یہ جو بہت کیس بنایا ہے جھوٹا مجھ پہ بنایا ہے کیس تو بنتا ہی نہیں تھا یہ خام خام مجھے لیڈ ڈاؤن کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں اس طرح کی بات کیا کرتے تھے وہ بوٹو صاحب کا جو پریزن سیل تھا اس میں ان کی خوفیہ ریکارڈنگ ہوتی تھی کیمرے لگے ہوئے تھے بائیس ریکارڈنگ ہوتی تھی بگنگ ہوئی تھی وہ تو سیکیورٹی پانٹے بھی اسے لگے ہوئے تھے نہیں یہ جیل انظامی کر رہی تھی یا فوجی سیکیورٹی والے کرتے تھے ان کے ذمہ تھا یہ سارا کام جیل والوں کو یہ کوئی کام نہیں تھا اور جیل والوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ آپ ہمارے معاملات انٹریفیر نہیں کریں گے بالکل ایسی ہے تو کس سارے معاملے کے انچارڈ کرنل رفی تھی کرنل رفی تھی سیکیورٹی کے انچارڈ ہوئی تھے تو کوئی اور ادارے بھی کوئی اور انٹریجنس ادارے بھی تھے جو آتے تھے اور یہ کرتے تھے میرے علم میں نہیں ہے باہر باہر سے اگر کوئی کرتے ہوں تو کرتے ہیں اندر جو تھے سیکیورٹی کا سارا معاملہ وہ کرنل صاحب اور ان کی جو کمانڈ تھی وہ کرتے تھے یہ بتائیے کہ کنل رفی صاحب نے اپنی کتاب 323 دن بھٹو کے آخری 323 دن ان میں لکھایا کہ انہوں نے اطلاع دی ظلفکارلی بھٹو کو کہ آپ کی پھانسی ہو گئی ہے یہ اس میں کیا حقیقت ہے میں اس کو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ اگر تو بھٹو صاحب کو پہلے پتا ہوتا تو جب میں ان کو اٹھانے کے لیے گیا تھا تو جو ایٹیشیوٹ اس وقت انہوں نے شو کیا وہ ظاہر کرتا تھا کہ ان کو اس سے پہلے نہیں پتا تھا حضرت اس پورے واقعے کو بیان کر دیں اب ہوا یوں تھا کہ مجھے اس رات جب بھٹو کو پھانسی دی جانی تھی ساڑھے دس بجے خاجہ غلام رسول صاحب ڈیپٹی سوبرٹینڈنٹ تھے انہوں نے بلوایا اور بلوا کر کہا کہ جاؤ آپ بھٹو صاحب کو پھانسی کے لیے تیار کرو میں چنانچہ ان کے لیے کشن سے دو ڈول گرم پانی کے لے گیا کیونکہ اس زمانے میں تو سو وغیرہ ہوتے نہیں تھے کہ اندر جا کے پانی گرم کریں جب میں بھٹو صاحب کے کمرے کی طرف گیا تو جو درمیان والا جنگلہ تھا میری عادت تھی کہ میں اس کو ہمیشہ نوک کیا کرتا تھا میں نے نوک کیا نوک کرنے کے بعد میں ان کے کمرے پر گیا وہ دروازہ نوک کیا تو بھٹو صاحب سیدھا کمبر لے کر زمین پر لیٹے گئے تھے پاؤں سے لے کر سر تک ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا میں اندر گیا اندر جا کے ان کو سر سر کہہ کے اٹھانا چاہا تھا بھٹو صاحب نہیں اٹھے جس پر مجھے تھوڑی سی گھبرات بھی ہوئی میں نے دیکھا کہ وہاں پہ آدھا گلاس پانی کا پڑا ہوا تھا آدھا سگار بھجا ہوا پڑا ہوا تھا کچھ کاغذات جلے ہوئے پڑے تھے بھٹو صاحب کی ایک جوتی جو قریب تھی ایک جوتی درہ دور تھی تو مجھے شک گزرا کہ خدا نہ خواستہ کل جو آخری ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد انہوں نے کوئی ایسی دوائی وارنہ استعمال کر لی ہو جس میں یہ غنودی میں آگئے ہوں تو میں نے باہر آکے جو آرمی والوں نے ہمیں اپنا وہ ٹیلی فون دیا ہوا تھا میں نے وہ ٹیلی فون کیا کہ ڈکٹ ساب کو بھیجیں بھٹو صاحب اٹھ نہیں رہے میں پھر ان کے پاس اندر چلا گیا اور میں نے پھر جا کے بھٹو صاحب کو اٹھایا تو بھٹو صاحب اٹھ گئے اور انہوں نے اپنا کمبل جو تھا مو سے ہٹایا تو کہتے ہیں کون ہے بابا میں کہا سر میں ہوں مجید کیسے آئے میں کہا سر I have not come with a good news I have come with a very bad news کہتے ہیں what میں کہا سر today is the last day of your life and you are going to face the death اب اس پہ بھٹو صاحب نے جو فکرہ کہا کہتے ہیں when میں کہا just now where میں کہا in this jail یہ وہ بات کہتی ہے کہ شاید ان کو پہلے confirm نہیں تھا کہ مجھے سزائے موت پہ آج ہی عمل درامت ہونا ہے میں نہیں مانتا کہ کرنل صاحب جو ہیں یہ بات انہوں نے کی ہوگی یہ تو duty ہی ہماری تھی یہ جو بات بتانی ہوتی ہے in the presence of a magistrate یہ ان کو پڑھ کے سنایا جانا ہوتا ہے وارنٹ رو جو ہوتا ہے اور سوپیٹیننٹ جیل نے یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ یہ حکمات آگئے ہیں آپ کی mercy petition that has been rejected اور آپ کی پھانسی کی تاریخ جتی مقرر ہو گیا اور اتنے بجے اس تاریخ کو آپ کو پھانسی دی جائے آپ کو فارملی باز آفتا طور پر کس وقت پتا چلا کونسی تاریخ کو پتا چلا کہ بھٹو صاحب کو چار اپریل انیس سو اناسی کو ہینکر دیا جائے اس وقت جبکہ خواجہ غورانسل صاحب نے مجھے کہا کہ ان کو تیار کرو جا کے اس سے پہلے میں صرف اپنے طور پر calculate کر رہا تھا کہ یہ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ جو آخری ملاقات کروا دی گئی ہے یہ کرواتے ہی اس کی ہیں جس کو صبح پھانسی دینی ہوتی ہے اب آ جاتے ہیں تین اور چار اپریل کی درمیانی رکشت بھٹو اور نصرت بھٹو جو ہے وہ سیالہ ریسٹ ہاؤس میں وہ جا چکی ہیں اور بھٹو جو ہے وہ سوئے میں ان کو جا کے آپ نے جگہ دیا ہے اور بھٹو صاحب کو یقین نہیں آرہا کہ کیا واقعی میری جو پھانسی ہے وہ آج رات کو ہے پھر آگے اب میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ان کو بوست اپ کرنا شروع کر دیا زازمین پہ بیٹھ گیا میں نے ان کو بوست اپ کرنا شروع کیا کہ بھٹو صاحب آپ کے پولیٹیشن اور آپ کہا کرتے تھے کہ اگر کبھی یہ وقت آیا تو میں رسے کو چون کر گرے میں ڈالوں گا now the time has come میں آپ کے لیے آپ اٹھیں اٹھ کے نحالیں تو کہتے ہیں نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا am I not looking fresh میں کہا سر آپ کمز کا مو آتی دھو رہیں میں گرم پانی لے کے آیا وہ ہوں تو کہتے ہیں نہیں نہیں میں ایسے ہی جاؤں گا میں کہا ٹھیک ہے میں کہا سر صبح میں بن عزیز صاحبہ کو ملنے کے لیے جاؤں گا اگر کوئی ایسی بات جو آپ ان سے نہ کہہ سکے ہوں مجھے بتا دیں میں ان کو جا کے صبح بتا دوں گا کہتے ہیں نہیں نہیں ہم نے جب بات کرنی تھی باپس میں کر لی ہے اتنے میں سبیٹینڈنٹ جیل بشیر خان صاحب مجسٹیٹ اور کرنل صاحب رفی یہ تینوں انٹر ہو گئے تو انہوں نے آکے سلام کیا بشیر خان صاحب نے اپنا تعریف کرایا تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام بشیر احمد خان ہے اور میں آپ کی وسیعت جو ہے وہ اٹیسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں انگریزی میں اس نے کہا تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وسیعت جو ہے اب کتابوں میں لکھی جائے گی اب وہ بھٹو صاحب تھوڑے تھوڑے اپنے آپ کو بحال کر رہے تھے اور انہوں نے اپنا آپ کو کسیٹ کر دیوار کے ساتھ بٹھا لیا ہوا تھا بستر کے اوپر ہی بستر کے اوپر ہی زمین پر ہی بیٹھے گئے تھے اب میں ان کے پاس کھڑا تھا یہ بات جب ہو گئی تو بشیر خان جاتھو گئی اتنا کہہ کر دوں باہر آگئے تو مجھے چودری یار محمد صاحب کہنے کہ اب ان کو لے چلیں میں کہا یہ ٹھیک ہے چودری یار محمد جو کہ جیل سے پریڈ تھے سوپی ٹینڈنٹ جیل تھے اب یہ سارے باہر آگئے اب میں بھٹو صاحب کے پاس بیٹھا ہوں اور ان کو کہہ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب چلیں پھر چلتے ہیں فاصلہ دور ہے رات کو بارش بھی ہوتی رہی ہے اگر آپ اتنی دور چل کے نہ جا سکتے ہوں تو میں نے سٹریچر کا انتظام بھی کیا ہوا ہے پھر میں سٹریچر مغالد ہوں نہیں نہیں میں تو چل کے جاؤں گا تو میں کہا چل اٹھیں اچھا تو بھٹو صاحب نے کپڑے کو ان سے پینے ہوئی تھی اور بھٹو صاحب کا جو پینے تھا ون سیون سیون ٹو تھا کیا جی کہہ دیں نمبر جو بھٹو صاحب جی جی انہوں نے ہلکے ہم تو اس کو پجابی میں کہتے ہیں جو گیروہ سا کلر ہوتا ہے ایٹ کا جو کلر ہوتا ہے اس کلر کا شلوار کرتا تھا یہ جیل کا لباس تھا جیل کا لباس ان دنوں میں سفید ہوتا تھا یہ ان کے اپنے پرائیوٹ کپڑے تھے اچھا پھر اب آپ بھٹو صاحب کو کہتے ہیں اب میں بھٹو صاحب کو اٹھانے کی کوشش کر رہا ہوں اور بھٹو صاحب نہیں اٹھ رہے اچھا چلتا ہوں چلتا ہوں اے آئی وڈ لائک ٹو ہف کافی میں باہر آیا میں نے چوئی صاحب سے کہا کہ سر وہ کافی مانگ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں سمان سارا پیک ہو گیا تو اب آپ ان سے کہو کہ چلو اور رات کا کتنے مجھ چکے ہیں تقریبا میں ایک آر ٹائم ہو چکا ساڑھے بارہ ایک آر ٹائم میں پھر آیا میں کہا سر وہ جو سمان تھا چائے بارہ وہ سارا پیک ہو گیا تو اب آپ چلیں اتنے میں چوڑی یار ممت پھر اندر آگئے تو انہوں نے کہا how are you sir کہ I'm fine تو چلو پھر چلتے ہیں تو کہتے ہیں ایسے تو نہیں میں جاؤں گا انہوں نے کہا پھر کیسے جائیں گے then you will have to go with me تو چلو یار ممت نے پنجابی میں کہا اوکے ان کو شکرے نہیں ہیں جاؤ سرنن تو ہم چار آدمیوں نے دو آدمیوں نے ان کی ٹاغوں سے دو آدمیوں نے ان کے بازوں سے ان کو پکڑا اور سٹریچر جو تھا وہ اپنے وہاں رکھا ہوا تھا ان کو آکے سٹریچر پر رکھ دیا بٹر صاحب کی جو وہ چیزیں تھی وہ میں نے سمیٹھی ہیں اور بٹر صاحب کے ہاتھ جو تھے ان کے سینے پہ ایسے کر کے ان کو ہتکڑی لگا کے اور وہ چابی جو تھے میں انہیں اپنی جیم میں رکھ لی اب بٹر صاحب کو چار بندیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا پھانسی گارٹ کی طرف جا رہا ہوں بٹر صاحب نے مضامت نہیں کیا بٹر صاحب چپ خموش کچھ نہیں بولے ان کا سر جو تھا وہ راستے میں ایسے ایسے ہلتا ہے لیکن بولے کچھ نہیں جب ہم تھوڑا سا آگے آئے تو کہتے ہیں پٹی اپان نسرت شیل بھی لیفٹ آلون بس یہ وہ فکرہ تھا جو انہوں نے راستے میں کہا اب ہم ان کو پھانسی گارٹ پہ لے آئے ہیں اور وہاں پہ سارے افسر کھڑے ہیں وہاں پہ ہمارے آئی جی صاحب بھی کھڑے تھے وہاں پہ سبی ٹیننٹ جیل بھی وہاں پہ ڈی آئی جی بھی اور کرنل رفی صاحب بھی جب ان کو وہاں پہ رکھا تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ سٹیچر پہ پھانسی دینا یا ان کو بٹھائیں گے کرسی پہ بٹھائیں گے لے کے جائیں گے تو یہ کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوگی تو یہ نہ ہو کہ یہ کوئی ڈراما بن جائے اور باہر جب ہم نکلیں تو یہ بات پھیل جائے کہ بٹو کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو میں نے بٹو صاحب کے کان پہ یوں ہاتھ رکھے میں کہا سر you are a historian and now your history is being completed وہ سامنے رسہ ہے and you are being washed by so many اٹھیں اور چوم کر اس رسے کو گلے میں ڈال لیں بٹو صاحب اٹھ بیٹھے اور انہوں نے وہ ہاتھ میرے آگے کر دیئے میں نے وہ ہاتھ کڑی کھولی اور ان کے ہاتھ یوں پیچھے کر کے پیچھے بانھ کے اب میں ان کو چار پانچ قدم چلا کے اس پھٹے پہ لے گیا جہاں پہ ہم نے ان کو کھڑا کرنا تھا پھٹے پہ ہم نے ایسے لائن لگائی ہوتی ہے آدھا پاؤں آگے آدھا پاؤں یوں پیچھے ہوتا ہے تاکہ دونوں پھٹوں کا وزن جو نا وہ ایک دم جب کھلیں تو ایک جیسا ہی نیچے پڑے میں نے ان کے پاؤں پہ یہاں پہ پڑلی پہ دوری بھی بندی تارہ مسیح جو اس وقت جلات تھا وہ اس وقت رسے کو فائنل ٹچ دے رہا تھا جو ہی وہ کھڑے ہوئے تو تارہ مسیح نے فوراں اتر کے ان کے موں پہ نکاب ڈال دیا تو میں نے بھٹو صاحب کو اپنے اس دائیں آسے ان کو بائیں کندل سے پکڑا ہوا تھا تو میری طرف یہ موں کر کے کہتے ہیں مسٹو خریشی میں کہا جی سر اسے ہٹا دو کہ یہ نکاب جو ہے یہ ہٹا دو اور یہاں پہ لیور کھچا گیا اور بھٹو تھا تو کیا یہ درست ہے کہ بھٹو صاحب کے جو آخری لمحات ہیں ان کو فلم بند کیا گیا تصویریں بھی لگ گئی اور فلم بھی بنائی گئی کمرے تک کا تو مجھے نہیں پتا لیکن جو ایکزیکیوشن ہوئی ہے وہاں پہ کیمرہ منچوں سے موجود تھا وہ وہ ویڈیو فلم کر رہا تھا اور تصویر وہ زمانے میں تو وہ بڑا تھا کیمرہ ہوتا تھا وہ ہی تھا اس کے پاس تو آپ نے پوچھا نہیں کہ یہ کمرہ نہیں ہے جب بھٹو صاحب کی لاش کے کپڑے اتارے گئے یہ درست بات ہے کہ اس وقت بھی فلمنگ کی گئی اور تصویریں اتارے گئی جی بالکل اتارے گئی یہ کیوں کیا دیا بس وہاں کے جو انتظامیاں تھی وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ جو موت ہے اس کی تصدیق کرنے کے لئے بھرکو ٹھیک ہو گئی ہے صرف موت کی تصدیق کرنے تھی یا ان لوگوں کو شک تھا کہ بھٹو صاحب کے اوپر جو مسلمان ہونے کا اعزام لے یا نہ ہونے کا اعزام لے یہ میرے مطلقہ سوال نہیں ہے یہ ان سے پوچھیں آپ جب یہ تصویریں لے رہے تھے تو صرف کیسا مندر تھا بتایا نہ کہ محول جو تھا سنجیدہ تھا محول سنجیدہ تھا یہ بتائیے کہ آپ بارہ کے قریب جلو میں رہے ہیں سو کے قریب لوگوں کو پھانسی ہوئی یہ جدرے پھانسی ہوئے کتنے فیصد آپ کو بے گناہ لگتے ہیں سر کافی سارے ان میں سے جو بندہ اس موقع پہ کھڑا ہو کے خدا کو اور قرآن کو گواہ کر کے کہہ دے کہ میں بے گناہ ہوں تو بات ماننی پڑتی ہے لیکن بہرحال چکے جوڈیشل سسٹم ایسا ہے جس میں سارے ڈیپینڈ کرتے ہیں گواہوں پہ اگر گواہی جو اتنی سالد آ جائے تو جج نے تو بہرحال گواہ کو دیکھنا ہے انہوں نے بندے کو تو نہیں دیکھنا کہ کون ہے میرے سامنے کھڑا ہوا وہ تو مجرم ہے بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو پھانسی ہے وہ علی صبح کیوں ہوتی ہے یہ کیا وجہ ہے اس کی ایک تو جو جیل ہوتی ہے وہ نورملی بند ہوتی ہے اور یہ سارا پروسس جو ہے ہم جیل کے کھلنے سے پہلے پہلے مکمل کر لیتے ہیں تاکہ خدا نہ خواستہ کوئی انٹورڈ ہیپننگ جو ہے وہ انسائیڈ نہ ہو اندیرے میں یہ سارا کام ہم کر لیتے ہیں اور صبح کی ازان سے پہلے پہلے ہم اس کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تو یہ جیل مینول میں واضح طور پر لیتے ہیں جی ٹائم دیا ہوا ہے دیڑ جو ہے وہ کورٹ فکس کرتی ہے یا سبھی ٹینڈر جیل فکس کر کے کورٹ سے کنفرم کروا لیتا ہے ٹائم جو ہے وہ جیل مینول میں دیا گیا ہے یہ جیل کے واقعات آپ سے آگا ہے کون سے بڑے بڑے لیڈر جو ہے بینظیر بھٹو آپ کے ساتھ رہی جیل میں نصرد بھٹو آپ کے ساتھ رہی نواز شریف شباز شریف آپ کے ساتھ رہے پرویز لائی پرویز لائی کیسے رہے عام طور پر جو ہمارے سیاسی قیدی ہوتی ہیں ان کا رویہ دوسرے لوگوں سے مختلف ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ بھی دوسروں سے قدرے بہتر ہوتا ہے کیونکہ دیکھا جاتا آتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا جرم تو نہیں کیا جو ہینیس قرائم میں آتا ہو یا کوئی جو اخلاقی جرائم ہے ان میں آتا ہو یہ بھی نارملی اچھا بیہیو کرتے ہیں آئیڈیل بیہیوئر ولی صاحب کے علاوہ اور کس کس کا آپ کو لگا محمود علی قصوری رہے ہیں شاہیوال جیل میں وہاں گریز پرول مین ہی واس پھر میرے ساتھ رسول بخش پلیجو رہے ہیں کورڈا اکمت جیل میں بہت اچھا تھا ان کا رویہ مجید بھائی یہ بتائیے کہ اگر آپ کے اعتبار سے پوچھا جائے کون سے ایسے سیاسی رہنمان تھے جو بڑے مشکل تھے جو جیل حملے کے ساتھ بھی جن کا رویہ ٹھیک نہیں تھا یا وہ بڑا شہانہ زندگی رہنا چاہتے تھے جیل میں بھی کچھ تو میں نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب یہ جہانہ یہ کچھ اس طرح کا سلوک چاہتے ہیں جو عام لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے پرویز الہی صاحب میرے ساتھ رہے ہیں شجاہ صاحب رہے ہیں کوئی ان کے ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ہوتی تھی اور آسر زرداری رہے ہیں آسر زرداری میرے ساتھ نہیں رہے ہیں وہ کڑل اکپت میں اور پنڈی میں رہے ہیں لیکن میں ان کے ساتھ نہیں رہا ہوا تو یہ بتائیں کہ جو جیل سے لوگ نکل کے جاتے ہیں کتنے پرسنٹ ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں نارمال زندگی گزارتے ہیں موجودہ جو صورتحال ہے اس میں زیادہ تعداد بہتر ہونے والوں کی ہے جو پہلا دور تھا اس میں جیل کا جو روئیہ ہوتا تھا میں کہا کرتا تھا ان دنوں میں کہ ہم اس معاشرے کو جرائم کی خاد دے رہے ہیں کہ جو ان کے ساتھ سلوک ہوتا تھا اسے دل برداشتہ ہوتے تھے سبق نہیں اثر کرتے تھے لیکن اب جو ہے ان کے ساتھ کریکشن کا جو معاملہ ہے وہ چل رہے ہیں ان کو ملنے میں ان کو رکھنے میں ان کی خوراک میں بہت اچھی تبدیلی آگئی ہے جس کے وجہ سے ان کے روئیہ میں بھی اچھی تبدیلی ہے معاشرے میں جو جیلے ہیں وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں معاشرے کو بنانے میں اخراب کر رہے ہیں تو ہماری جیلوں کی اگر ریفارمز ہو تو آپ کی نظر میں کیا کیا چیزیں ہیں بنیادی طور پر وہ کی جائیں بیسک جو چیز ہے ان کو جرم سے نفرت کیسے دلائی جائے اور وہ یہ ہے کہ ان کو آگاہی ہونی شاہی ہے ایڈوکیشن پرائیمری چیز ہے کہ ان کو ایڈوکیٹ کریں کہ آپ نے جو یہ حرکت کی ہے جانے میں یا انجانے میں اس کے کونسیکوینسز کیا ہیں آپ پہ بھی پڑھیں گے آپ کے بچوں پہ پڑھیں گے آپ کے خاندان پہ پڑھیں گے پھر معاشرے پہ پڑھیں گے تو اس طرح ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور ان کی جو برین واشنگ ہے وہ ساتھ ساتھ کرتے رہیں ان کو سمجھاتے رہیں سمجھ جاتے ہیں وہ اتنے زیدی بھی نہیں ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں شیاسی رینماوں سے یا عام قیدیوں سے جیلوں میں ملے ان سے کبھی اتفاق ہوا عام زندگی میں بھی جب وہ ناربل حالات میں ہوئے جی کئیوں سے ملوکات ہوئی کئیوں سے ہوئی سب سے زیادہ ہائیڈیل طریقے سے اچھے طریقے سے کون ملے مجھے ایک آئی جی صاحب ہوتے عرشید صاحب جو بھٹو کے دور میں آئی جی رہے ہوئے جب وہ رہا ہوئے تو میں ان کو ملے کے لیے گیا تو ہی گیم میں سو آنر کہ جیسے میں ان کا افسر ہوں میں ان کے گھر پہ گیا تو بڑی ہی اعترام سے عزت سے ملے کیا کیس تو ان کے اوپر دی ان کے اوپر عرشید صاحب کے اوپر سیاسی کیس بنایا ہوتے تھے تو وہ سائیوال جیل میں اور لاہور جیل میں میرے پاس رہے تو گریسول آدمی تھے آئی جی سے سمجھتے تھے سارے پھر میرے پاس جسس طلت یاکوب رہی ہیں میں کورٹ میں پیش ہونے کے لیے گیا تو بینگ جج اف دہ ہائی کورٹ وہ اس آنر سے مجھے ملی کہ جیسے میں اب بھی ان کا کوئی استاد ہوں اور انہوں نے کہا چاہے پیے بغیر نہیں چاہو گے اور انہوں نے مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں چاہے پلائی جج بننے سے پہلے جج بننے کے بعد کہہ دی تھی میرے پاس پہلے پہلے وہاں کورٹ لگ پچیر میں چونکہ ان کے ساتھ بیہیوئر سب کے ساتھ اچھا تھا تو انہوں نے مجھے وہ رسپانس جو تھا جج بننے کے بعد بھی دیا جس سے سعید حسن تھے انہوں نے بھی مجھے وہی رسپانس لیا کہ میں انہوں سے کورٹ میں پیش ہونے کے لئے گیا کسی مقدمے کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ ان کو یہیں بٹھائے رکھو جب کورٹ ختم ہوئی تو مجھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بلایا اٹھ کے ملے اور چائے پلائی یہ ان لوگوں کا کریکٹر تھا جو اس انداز سے اچھی جیل بھی گزاری اور باہر آکے بھی بہت اچھا انہوں نے اپنا رویہ رکھتا سربو� شکی왔 سر! سار! سار! سار!